ڈاکٹر سمپت ایک گاؤں میں فیجیشن تھے جنہیں پچاس سال کا تجربت تھا لوگوں کو ان پر کافی بھروسہ تھا ایک دن وہاں کے شاشک نے انہیں اپنے ساتھ سمیں بتانے کے لیے بلایا شاشک کے سامنے جانے کے لیے اچھا دکھنے کے لیے ڈاکٹر سمپت اپنے لیے اچھے کپڑے اور جوتے لے کر آئے جس دن کا نیوتا انہیں ملا تھا اس دن شاشک کا رتھ ڈاکٹر سمپت کو لینے آیا اور سمپت رتھ میں بیٹھے اور محل کی اور چل دئیے شاشک کے ساتھ ایک یادگار دن بتانے کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ گئے گاؤں والے کافی اتسک تھے رات کے وقت سبھی لوگ ڈاکٹر سے ملنے گئے ڈاکٹر نے خوشی خوشی ان سے دن بھر کی تمام باتیں شیئر کی بڑے ہی دھیرے سے انہوں نے سبھی سوالوں کے جواب دیئے کسی نے پوچھا اگر آپ کو دوبارہ نیوتا ملے تو کیا آپ جاؤگے ڈاکٹر کا لگتا تو ہے کہ میں چلا جاؤں گا یہ کافی مہتوپون تھا چاہے اس کا مطلب نئے کپڑوں پر تھوڑا خرچ کرنا اور شاسک تک پہنچنے کے لیے کچھ گھنٹوں کا انتظار کرنا تھا لیکن کچھ دیر سوچنے کے بعد ڈاکٹر نے پوچھا کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ پرمیشور کی اپستی میں جانے کے لیے جو راجاؤں کا راجہ ہے ہمیں گھنٹوں انتظار کرنا نہیں پڑتا میں دن اور رات کبھی بھی اس کی اپستی میں جار سکتا ہوں اور باتیں کر سکتا ہوں ڈاکٹر سمپت نے کہا کہ پرمیشور میری آواز کو سنتا ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے یہ واقعی میں سچ ہے پویتر شاستر میں پرمیشور ہمیں پروساہت کرتے ہیں ان کے پاس آنے کے لیے بھجن سہیتہ پچاس اس کی پندروی آیت میں یہ لکھا ہے اور سنکٹ کے دن مجھے پکار میں تو جس چھوڑاؤں گا اور تو میری مہیمہ کرنے پائے گا پری دوستو کیا ہم اپنے پرمیشور پتہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں